سلام پاکستان یو سٹوڈیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ رافیہ آوان میں ہوں زشان بشیر ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کے تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انہیں 133 لاہور کے زمنی الیکشن میں نون لیگ نے میدان مار لیا ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائش کے مطابق مشنل لیگ نون کی امیدوار شاہستہ پرویز ملک 46811 ووٹ لے کر فاتے رہیں جبکہ بیبلز فارٹی کے اسلم گل 32313 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے نون لیگ کے مرکزی الیکشن آفس میں جشن کارکنان کے پارٹی نغموں پر بھنگڑے اور نارے بازی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے کامیابی پر شاہستہ پرویز ملک اور لیگی کارکنان کو مبارک بات دی شہباز شریف کو کہنا ہے کہ ہلکے کے عوام نے ہماری بھائی مرہوم پرویز ملک کی نمائندگی کی امانت انہی کے گھر کو سوپ دی گئی ہے مسلم لیگ نون نے این اے 133 کے زمنی انتخاب میں مخالفین کو چاروں شانے چھت کر دیا ہلکے میں 11 امیدوار میدان میں تھے لیکن اصل مقابلہ شیر اور تیر کے درمیان تھا حتمی نتائج سے پہلے ہی کارکنوں نے جشن منانا شروع کر دیا مسلم لیگ نون کے مرکزی آفس پر سرش شام ہی متوالے جمع ہونا شروع ہو گئے اور نتائج موصول ہونے کے ساتھ ساتھ بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کرتے رہے حتمی نتائج کا اعلان ہوتے ہی کارکنوں کا جوش و ولولہ بڑھ گیا علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نزین نے کہا کہ تمام منفی ہتھکنڈوں کے باوجود ووٹ کو عزت ملی ہے آج بھی آپ نے دیکھ لیا ساری پارٹیاں ایک سائیڈ کے اوپر میاں نواز شریف کا جھنڈا اور ان کا جو نشان تھا وہ ایک سائیڈ پہ اس کے باوجود جو یہاں پہ شیر سرخرو ہوئے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ میاں نواز شریف کے چانے والے آج بھی لاہور میں بھی بستے ہیں پنجاب میں بھی بستے ہیں اور خاص طور پر انے ون تری تری میں بستے ہیں الحمدللہ کارکنوں کی محنت کی وجہ سے اور نواز شریف میں ووٹ بینک کی وجہ سے پہلی مرتبہ اس حلقے میں ہم بائی لیکشن جیتے ہیں اور ریکارڈ ووٹوں سے جیتے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز ملک نے چھالیس ہزار آٹھ سو گیارہ ووٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کی پیپلز پارٹی کے چودری اسلم گل بتیس ہزار تین سو تیرہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ریٹرننگ افسر کی جانب سے جاری نتائج کے مطابق حلقے میں اسی ہزار تین سو تیرہ سی ووٹ کاسٹ ہوئے آٹھ سو اٹھانوے ووٹ مسترد ہوئے ووٹ کا ٹرن آؤٹ اٹھارہ آشاریہ پانچ نو فیصد رہا اور مسلمی غنون کے صدر شہباز شریف اور پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے کامیابی پر شائستہ پرویز ملک اور لیگی کارکنوں کو مبارک بات دی ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہلکے کے عوام نے ہمارے بھائی مرہوم پرویز ملک کی نمائندگی کی امانت انہی کے گھر کو سومتی ہے وہ اس کامیابی کو اپنے دوست اور بھائی پرویز ملک کے نام کرتے ہیں حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عوام اب باتوں دعووں اور ناروں کے فریب میں آنے والے نہیں مسلمی غنون نے ہر زمنی الیکشن میں ثابت کیا کہ وہ مقبول ترین جماعت ہے نائب صدر مسلمی غنون مریم نواز نے ٹویٹ کیا جس میں ان کا کہنا ہے ایک واری فیر شیر الحمدللہ ادھر سابق صدر عاصف علی زرداری نے راجہ پرویز الشرف کو ٹیلی فان کیا اور انہیں 133 کے نتائج پر مبارک بات دی سابق صدر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے لاہور میں نیا جنم لے لیا ہے جو پنجاب میں تبدیلی کا باعث بنے گا لاہور کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا وسطی پنجاب کی قیادت ان کی ٹیم اور کارکنوں کی محنت رنگ لائی ہے لاہور کے حلقین 133 کے زمنی الیکشن میں آج امیدواروں کی زمانتیں ضبط ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن آئین کے مطابق نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر امیدوار واضح ووٹ حاصل نہیں کر سکے ذرائع کے مطابق آزاد امیدوار حبیب اللہ، حرانہ خالد محمود، سحیل شہزاد کی زمانت ضبط ہوئی آزاد امیدوار عرفان خالد، محمد حفیظ، محمد نواز، تحریک جوانان پاکستان کے امیدوار عبدالعزیز اور فرنٹ نیشنل پاکستان کی سیدہ غلام فاطمہ کی زمانت بھی ضبط ہوئی اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے اندخابی ذابط اخلاق کی دھجیاں اڑا دی ہیں کتاب میں علی امین گنڈاپور نے بلدیات امیدواروں کو سرعام دھمکیاں دے ڈالی، تفصیلات اس ریپورٹ میں جانتے ہیں بلدیات اندخابات کے جلسے میں مائک سنبھالا تو علی امین گنڈاپور جوش خطابت میں کہ ووٹ نہ دینے والوں کو دھمکیاں دے ڈالی بتایا کہ ان کا بھائی وزیر بلدیات ہے، فنڈز انہی کی وزارت دے گی، مخالفین دفتر میں داخل ہو جائیں تو وہ موچھیں مڈوالیں گے فنڈ کے ائیے اڈے، بلدیاتھی بریسی تے حکومت بلدیاتھی بریسی فیصلی امین خانڑ اڈنپور کو لے حکومت طریقے انزام دیئے میرا سینا پیانا 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 پیانا، دیرا انہی دشمنہ سوڑا کے دشمنہ دیکی تے سابق سیکیٹری ایلیکشن کمیشن کور دلچات کہتے ہیں ایلیکشن کمیشن کو فوری صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے رہنما پیولز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا حریفوں کو ڈرانے اور ڈھمکانے والوں کو اپنی ہار دکھائی دے رہی ہے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے ایلیکشن کمیشن معاملے پر کیا کاروائی کرے گا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سندھ اور بلوچستان کے سارفین کے لیے گیس کتنی مہنگی ہوگی اوگرہ سوی صدرن کی درخواست پر سمات آج کراچی میں کرے گا سوی صدرن نے گیس اٹھاون روپے بیالس پیسے فی ایم ایم بی ٹی او مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے گیس کی قیمت میں اضافہ روہ مالی سال یکم جولائی سے مانگا گیا ہے تاہم گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوگا سوی صدرن کی جانب سے یہ درخواست تو کر دی گئی ہے جس پر سمات آج ہوگی شری لنکا کے مایہ ناز بلے با سندھ جیس سوریہ بھی سیالکوٹ میں حجوم کی ہاتھ تو شری لنکا مینجر کے قتل پر بول پڑے سندھ جیس سوریہ نے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ٹویٹ میں لکھا کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ بہت ہی حیران کن ہے کہا ان کی دلی ہمدردی متاثرہ خاندان کے ساتھ ہے اور انہیں یقین ہے کہ وزیراعظم عمران خان سیالکوٹ واقعے میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے وزیراعظم عمران خان سیالکوٹ واقعے پر انوکی منطق کہتے ہیں جوش میں قتل بھی ہو جاتے ہیں ہم جب جوان ہوتے تھے تو پاگل ہوتے تھے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے یہ کہنا غلط ہے کہ ایک واقعے سے ملک کا بڑا غرق ہو گیا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیل پی کہتے ہیں کہ وجوہات آپ کو بھی پتا ہے بچے ہیں بڑے ہوتے ہیں اسلامی دین ہے سوچ زیادہ ہے جوش میں آ جاتے ہیں جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا یہ ہر ایک کا اپنی سوچ ہے وہاں پر لڑکے کھٹے ہوئے انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ اسلام کے خلاف کام ہے جذبے میں آگے کام ہو گیا اچانک تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا ہے بیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ جنوجوان ہیں جذبے میں آتے ہیں دین میں میں بھی جذبے میں ہوں گا غلط کام کر سکتا ہوں لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جارہا ہے لاؤ پولیس سوالوں کو مارا سری لنکا کو مارا پھر بھی جذبہ ہی ہے وہ ہوتا ہے آپ جب سکول کالج میں تھے آپ جذبہ تھا آپ میں تھا کہ نہیں تھا یہ نہ کہیں مجھے پتا ہے کہ ہم پاکل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے لڑکے ہوتے تھے لیکن بڑھتے جاتے زندگی جب ہم آگے پہنچے ہمیں پھر ریالائز کیا کہ یہ جو حصہ جذبہ ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے تو یہ بچوں کے ہوتا ہے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں قتل بھی ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی غلطی ہے آپ ہر چیز حکومت میں ڈالتے ہیں آپ یہ سوچ کیوں نہیں بدلتے ہیں آپ میرے سے سوال کرتے ہیں ٹی وی پہ آئے نہ آپ کے انکر آئیں بولیں کہ اس ملک کے لوگوں کو سمجھائیں بچوں کے مستقبل سمجھائیں ان کا دین کے بارے میں سمجھائیں آپ تو خالی ایڈورٹیزمنٹ لیتے ہیں پیسے کماتے ہیں نہ دین کی بات کرتے ہیں نہ تعلیم کی بات کرتے ہیں نہ صحت کی بات کرتے ہیں بس صرف پیسے ہی کمانا ہوتا ہے یہ تو بڑا ہے آپ جو چہرے کی ٹی ایل پی کہتے ہیں وجوہات آپ کو بھی پتا ہے بچے ہیں بڑے ہوتے ہیں اسلامی دین ہے سوچ زیادہ ہے جوش میں آ جاتے ہیں جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا یہ ہر ایک کا اپنی ایک سوچ ہے وہاں پر لڑکے اکھٹے ہوئے انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ اسلام کے خلاف کام ہے جذبے میں آگے کام ہو گیا اچانک تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا ہے بیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ نوجوان ہیں جذبے میں آتے دین میں میں بھی جذبے میں آؤں گا غلط کام کر سکتا ہوں لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جانا ہے سوالوں کو مارا سری لنکا کو مارا پھر بھی جذبہ ہی ہے وہ ہوتا ہے آپ جب سکول کالج میں تھے آپ جذبہ تھا آپ نے تھا کہ نہیں تھا یہ نہ کہیں مجھے پتا ہے کہ ہم پاگل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے لڑکے ہوتے تھے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے تھے لیکن بڑھتے جاتے زندگی جب ہم آگے پہنچے ہمیں پھر ریالائز کیا کہ یہ جو اس و جذبہ ہے اس کو سنبھال کر رکھنے تو یہ بچوں کے ہوتا ہے لڑائیاں بھی ہوتی کتل بھی ہو جاتے اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی غلطی ہے آپ ہر چیز حکومت پر ڈالتے آپ یہ سوچ کیوں نہیں بدلتے آپ میرے سے سوال کرتے ٹی وی پہ آئے نہ آپ کے انکر آئیں بولیں کہ اس ملک کے لوگوں کو سمجھائیں بل سمجھائیں ان کا دین کے بارے میں سمجھائیں آپ تو خالی ایڈروٹیزمنٹ لیتے ہیں پیسے کماتے ہیں نہ دین کی بات کرتے ہیں نہ تعلیم کی بات کرتے ہیں نہ صحیح کی بات کرتے ہیں بس سے ہی کمانا ہوتا ہے یہ تو بڑے خبر ہے واشنگٹن میں باقسانی سفارت خانے کے عملے کو تنخواہ کے دائیگی میں تاخیر کا معاملہ ملازمین کے احتجاج اور سفیر کے مراسلے کے بعد تنخواہوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تنخواہ سے محروم عملے کو بقایجات کے ساتھ ادائیگی کر دی گئی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ریٹر نورت ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ بتائیے گا اس معاملے کے حوالے سے ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے کچھ سرکان ایسے تھے جن کو پچھلے تین ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی اور اس حوالے سے بتایا یہ کیا ہے کہ سفارت خانے کو بجٹ مشکلات کا دامنا تھا اس کے ساتھ پاکستان سے حکوم کی تصیل میں بھی تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے عملے کو کوئی تین ماہ تک تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی اس کے بعد چند ملازمین نے سفیر کو مرافلے لکھے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ہمیں تنخواہوں کی ادائیگی یہ بھی نہیں بنائی جائے جس کے بعد سفیر نے پاکستان میں وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اور اس سے اتجاج کے بعد وزارت خارجہ کی جانب سے یہ معاملہ فائنانس منسلی ایک ساتھ ٹیک اپ کیا گیا اور اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ تین ماہ کی تنخواہیں پاکستانی سفر کھانے کے جو ارکان ہیں ٹھیک ہے ابراہیم راجعہ بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے